بزرگ عورتیں بہت زیادہ پیار دیتے ہیں مجھے تو محمد رسے کے اندر تھا تو دس بارہ بچے کھیل رہے تھے وہ میری شاہ بھائی گردہ گرد میں لیٹا ہوا تف تاریخ کے بعد تو وہ میرا ڈریور اپنے گھر گیا وہ تھا تاندلے کا تھا اس کی انتظار میں بیٹھا ہوا تھا تو ازان شروع ہو گئی تو اممہ جی کا جو میری اممہ جان اممہ جس کی نا تقریبا ان کی سترسی برس ہوں رہے ہیں ان کی آیادت کے لیے میں نہ گیا ہوا تھا ان کی گھر گیا تو یہ بچہ بھی میرے پیچھے آ گیا اور بھی بچے تھے میں نے ان کو کہا یاد جاؤ اب بس جان چھوڑو اب سارے بچے مجھے کو بات کرنا ہے تو اممہ جی سے اممہ جی وہاں بیٹھی ہوئی تھی ٹھیک ہے ازان ہوئی ہے میرے پاس پندرہ بیس میلے بیٹھی ہیں اور ان کو ان کو میں نے کہا جائیں آپ نماز پڑھیں جا کے ٹھیک ہے اور مجھے بھی جانے دیں بڑا بیٹا بھی تھا اور پوتا بھی تھا اور یہ لگتا ہے ان کی ان کے گھر میں ہی تھا اتنی دیر میں اس کا بو آیا ہے دروازہ کھولا ہوا ہے جسی قسم کا کو مسئلہ نہیں ہے اور وہ دوسری جانا بیٹھا ہوئے میں مجھے چار پہی کے اوپر ہوں بیٹھا ہوں وہ لیٹھا ہوں تو وہ اندر آتے ہی نا اس نے کہا بات مزی کی کہ چودری دے بچے کچھ لے نا پیر کتمانے میں کہا سر آپ کو گلتی ہوئی ہے اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے اچھا وہ بات نا اس نے بڑھاتے 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 گھوسر میں تھا پتہ نہیں کسی نے اس کو پورا پلین پلین تھیار کر کے بھی جاتا اللہ بیٹھا جانتا ہے تو اس نے نا گالی دی تو میں نے پھر جو ہے نا وہ تھوڑا سا غصے کا اظہار کیا بس وہ غصے کا جو اظہار ہے نا اس کے ساتھ ہی وہ ٹھنڈا اگر مجھے کہنے لگا بھی آپ مجھے قسم دے دیں بھی آپ نے میرے بچے کا کچھ نہیں کہا میں نے کہا میں حلف دینے کے لیے تیار ہوں جبکہ وہ بچہ بھی مجود تھا ان کے ساتھ آپ کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی مجود تھے گھر والے تھے فورا گھر تھا ادھر اچھا تو بچے کی کیا عمر تھی وہ جو بچہ دبارا تھا آپ کو تقریبا اس نے تیرہ سال شو عمر کی ہے جو عدیادارت میں شو کی ہے سمجھدار تھا جب اس کا ابو ہے نا تو اس کو مارنے لگایا تو میں نے سکا بھائی جان اس کو کیوں مار رہے ہیں تو بچہ روکے کہتا ہے کہ بابا میں ادھر کچھ بھی نہیں کر رہا تھا ہم سارے کھیل رہے تھے مدنائیاں وہ کو بھی کہا مختصر بات یہ ہے وہ جب میں نے اس کے ساتھ مطلب بات میزی ہوئی ہے یہاں جو بھی ہمارا آپس میں تو اس کو جو ہے نا وہ جو پہنچی ہے گل کو تو اس کو باز جا گل شریر لوگ نے جو بھارا اور اس نے یہ جو کام کیا ڈی ایس بی کے دفتر میں گئے ہیں ادھر ایک بندیات تھا مقصود بار صاحب ہیں انجمن تاجران کے صدر ہیں تو میں ان کے ساتھ اچھا میرا تعرف تھا تو لیکن نا انہوں نے اس دن وہ ٹریک سوٹ بینٹا ہوا تو مجھے پتہ نہیں چلا یہ بیٹھیوں میں ہیں انہوں نے نا مجھے کہا ہوئے مولوی تو میں ڈی ایس بی کے سامنے وہ شروع ہو گیا مجھے باہر نکال دیں یا اس کو نکال دیں یا بتائیں آپ بڑے ہیں یہ سار ہیں یہ بڑا سار ہے انہوں نے ان کو خموش کرا دیا بس مقتصر بات یہ ہے ایک دن پہ لیٹے کیٹی ہو رہی تھی ادھر جھال کے اوپر ٹھیک ہے تو میں ادھر سے گزر رہا تھا بہت سارے لوگ جو اینا وہاں چیزوں پکار کر رہے تھے روہ رہے تھے کہ اسی ٹیم جو اینا لوٹا جا رہا ہے ہم آدھے گھنٹے سے جو اینا مقالنے کر رہے ہیں وہ معاملہ نہیں صدا ہو رہا تو میں نے مجھے میری گاڑی میں گان پرمٹ ہے میرے پاس پیٹر تھا میں چوبیس گھنٹے سفروں میں رہتا ہوں اپنے دفاع کے لیے رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو میں نے وہ اس کے فائر کی ہے دو شار تو اللہ کا شکر ہے الحمدللہ دو ڈائیمیٹ ڈیڑھ دو منٹ ڈائیمیٹ کے اندر نہ وہ ٹریفک چل پڑی پیلیس والے بھائی بھی اس وقت آ گئے ٹھیک ہے میرا ان کے ساتھ کوئی کسی قسم کا کوئی ذاتی رینب و رنجش نہیں ہے یہ ہمارے بھائیں ہیں ٹھیک ہے اگلے کی دن جب مجھے انہوں نے حملات دیا نا تو ایک پیلیس آلے نے مجھے ویڈیو دکھائی مجھے اسی وقت سمجھ آگی بھی میرا قصور کیا ہے ٹھیک ہے جیسے جیسے لوگ اس کے باپ کو عبارتے رہے ہیں وہ بیان آ دیتا رہے ٹھیک ہے اس کے ابو جہاں نے پہلا بیان دیا کہ میں وہاں سے گزر رہا تھا ٹھیک ہے اور مجھے آوازیں آئیں میں اندر گیا اس نے مجھ پہ گان تان دی ٹھیک ہے ٹھیک ہے جو ایس ایس پی سرکل جو ہیں فیصلہ باد اس کے سامنے اس نے بیان دیا کہ گان اس نے میرے اوپر تانی اور جو تفشیش کے دوران لکھا گیا ہے اس میں لکھا گیا ہے کہ گان بچے کے اوپر تانی ٹھیک ہے پھر وہ ایس ایس پی صاحب جو ہے نا وہ غصے میں آگئے انہوں نے کہا یہ دہشتگرد ہے اور جس گھر میں ہوں نے لے کے گیا ہے وہ مسید کے ساتھ ان کے عزیزوں کا گھر ہے وہاں عورتیں ہیں بچے ہیں بزرگ ہیں وہ چکل ہے ٹھیک ہے تو تفشیش کیا تم نے کی ہے ایس ایس پی صاحب پھر بولے کیا ٹھیک ہے بچے کے باپ کا ویڈیو بیان پہلا سن لیں ٹھیک ہے اس میں وہ جو سریحن ان سے نے وہ بدکاری کا مجھ پر الزام لگایا ٹھیک ہے وہ آپ کے ہم مسلک بھی ہیں آپ کے مسلک بچے کے والد جو ہے مسلک ہیں مجھے تقریبا ہفتے بعد پتا چلا کہ وہ ایلیدیس بھی ہیں جب مجھے پتا چلا یہ ایلیدیس ہیں تو پھر میں نے ایلیدیس والا مہاں سے کہا اس کو سمجھائیں کہ لوگ اس کو استعمال کر رہے ہیں آدھیانی اور رافضی ٹھیک ہے لابی بقیدہ میرے طور پر میرے خلاف پراپو گھنڈا کر رہی ہے کیونکہ میں دفاعی صحابہ کا کام کرتا ہوں ٹھیک ہے حد میں نبوت کا کام کرتا ہوں عظمت صحابہ کی الحمدلللہ اللہ کریم نے مجھے جو ہے نا وہ شناخت دی ہوئی ہے ٹھیک ہے لوگ مجھے صحابہ کی وجہ سے پیار کرتے ہیں ٹھیک ہے میں نے اس کے ابو کو جو ہے نا بڑا سمجھایا کہ اپنے بچے کو ضلیل مت کرو ٹھیک ہے جب میڈیکل کی باری ہے یہ دالت نے کہا میڈیکل کرو ٹھیک ہے کیوں نہیں کرو ٹھیک ہے کیوں نہیں کرو ٹھیک ہے ابھی کوشش ہراسہ کیا جا رہا تھا ٹھیک ہے ہراسہ کیا جائے مجھے بتائیں میں اگر ہراسہ بھی کر رہا تھا یہ بچے کو میں نے پکڑا بھی تھا تو اس کے جسم پر کوئی نشانات یا چوٹ یا اس کے کپڑے تو پھٹے ہونے چاہیے نا ٹھیک ہے میں نے گانج اٹھائی ہے اتنا بڑا قرم کیا ہے کچھ سامنے آنا چاہیے اس کا تیسرا بیان یہ ہی آیا کہ میں ہاٹ ہو گیا تھا ٹھیک ہے گسے کی وجہ سے بچے کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہوا اور اصل بات یہی ہے میں الحمدللہ آج انٹرویو دیا ہے قرآن پاک ہاتھ میں لے کر خلف دیا ہے تو مجھے روکتے بھی رہے بھی بیٹے ایسے نہ کرو میں نے کہ نہیں میں نے قرآن پاک بحلف آپ کو دینے تاکہ آپ تسکینے کلب ہو اتمنانے کلب ہو ہر فورم پر آپ میری آواز اٹھائیں آپ میرے بڑے ہیں میں نے ان کے سامنے بھی اٹھائیا اچھا جب آپ گرفتار ہوئے ہیں تو اس میں داخلت کی انہوں نے کچھ سپورٹ کیا آپ کی جماعت نے بھی کس کس نے سپورٹ کیا آپ کو مجھے وہ لینے انتظامیہ نے کہا واپس آئیں بیٹھیں ہم سارے بیٹھے ہیں میں واپس آیا ہوں تو مجھے مسجد کے امام صاحب جو ہیں وہ ہم درست انہوں نے کہا ایک مہاگر صاحب بات کیا میں نے ساری بات بتائی بکی بات یہ میں نے کہا خلف دینے کو تیار ہوں ہر جگہ کچھ دوران پولیس آ گئی پولیس والے کہتے ہیں چلو جی معاویہ صاحب میں نے کہا میں نے ایسے نہیں جانا میرا قصور ہی نہیں ہے ٹھیک ہے تو پھر وہ مسجد کی انتظامیہ نے کہا بھی آپ اپنی گاڑی میں بیٹھے ہیں میں اپنی گاڑی میں بیٹھا ہوں مسجد کی انتظامیہ میں بیٹھے ہیں اور ڈی ایس پی کے پاس چلے گئے ہیں وہاں جا کر یہ معاملہ ہوا ہے ادھر ڈی ایس پی نے کہا بھی انہیں جو ہے نا وہ لے جائیں ادھر تھانا میں اور ان کے اوپر جو بنتا ہے وہ کریں تو وہ نجائز میرے اوپر درخواست دی گئی پرچہ دیا گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو مجھے تیرہ دن جو ہے نا تیرہ دن بلا وجہ ٹھیک ہے بلا وجہ عذیت دی گئی اور حوالات کے اندر بند رکھا گیا تیرہ دن آپ حوالات میں بند رہے ہیں اچھا تو مجھے یہ بتائیے وہ جو ابھی جب آپ کی رہائی ہوئی ہے تو بچے کا جو والد اس سے صلاح ہو گئی ہے تو اس کا بھی کوئی بیان آیا اس سے لامہ صاحب نے بات کی یہ جو آپ کے کریکٹر اسیسینیشن کی گئی کردار کشی کی گئی یہ تو ایک بڑی بیڈ امپریشن گیا یہ تو اس کے اوپر ان کے والد کو کچھ تھوڑا بہت ندامت ہوئی کہ یار یہ جیس نہیں ہونی چاہیے ندامت ہوئی اب آئی جی کے سامنے جو بیان دیا گیا ہے نا آئی جی صاحب کے سامنے وہ مجھے اب یہ کاپی آئی ہے وہ میں آپ کو سین کر دیتا ہوں اس کے اندر ہے اس کے باپ نے واضح طور پر کہا ہے کہ بچے کے ساتھ کچھ نہیں ہوا ہی زیادتی نہیں ہوئی جو لنڈے کے صافی ہیں اور یہ قادیانیت نواز اور یہ دجالی میڈیا اور یہ جو ہے وہ کہہ لیں بھی رافظی نواز لوگ ہیں ان کو موقع ملا وہ کہتے ہیں ہم اپنی مدیت میں کریں گے تم اپنی مدیت میں کرنے والے کون ہوتے ہو میں سفر میں رہتا ہوں مجھے کوئی روک کے دیکھے میں اپنی جان پہ انشاءاللہ کھیل جاؤں گا اب میں اس عذیت میں نہیں آوں گا انشاءاللہ اچھا تو اس سانے کے بعد اس معاملے کے بعد لوگوں کی محبت میں کوئی کمی تو نہیں آپ نے دیکھی اس پروگرام کے لیے دعوت دیکھ گئی کہ آئے ہماری مسجد میں آپ کو بیان کریں آج بھی میرے دو پروگرام ہیں کل بھی میں نے دو پروگرام کی ہیں مجھ پر اللہ کی خاص رحمت اور انایت اور فضل ہے اللہ کا احسان ہے پہلے اگر مجھ سے سو بندہ پیار کرتا تھا تو اب اللہ کے فضل سے دو سو ڈائیسو کرتا ہے اور ہزاروں لوگوں نے میرے لیے رو رو کے دعائیں کی ہیں میری ماںوں نے میری بہنوں نے میرے بچوں نے میری بیٹیوں نے اللہ کے فضل کے ساتھ وہ جب ماجی جن کے پاس آپ بیٹے ہوئے تھے وہ ان کے ساتھ وہ کون ہے ان کا تعرف کیا